جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وقت آنے پر ایکشن لیں گے آگے بڑھیں گے اور جس طرح سے عوام کے اندر تو دیکھیں غصہ موجود ہے اور سیاسی جماعتیں موبیلائز کر رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی جو ہیں اور رات گئے اسرائیلی فضائے کی غزہ پر مزید ممباری ویشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چار ہزار سانسو سے تجاوز کر گئی ظاہرہ امن اجلاس میں عرب ممالک نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا شاید بیس ہزار لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں ہے غزہ میں جہاں پہ بائیس لاکھ لوگوں کی جانس ٹیک پہ لگی ہیں تو ایک طرف کنسسٹنٹ پالیسی ہے آپریشن کی ہمیں کوئی جاکتے ہیں ہم یا واحد اسلامی ایٹمی کنٹری کے طور پر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ انڈیا موجود ہے ڈسٹرکشن کی اسرائیل اور ویسٹ کی اور ایک طرف کنسسٹنٹ پالیسی ہے جس کو فلسطینی کہتے ہیں کہ بیسیکلی نون سپورٹ جو ہے وہ بھی کنسسٹنٹ رہی ہے ہمارے نے کہا ہے کہ یہ ایک حماس اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے نمسکار دوستو چہہن دوستو پاکستانی حماس کو لے کر کافی زیادہ چندت تو ہیں لیکن کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ پاکستانیوں کو اس بات ہندوستان کا خوف زیادہ آئے کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے یادی کوئی اسرائیل کے ساتھ ہماکت کرنے کی کوشش کی تو بھارت پیچھے سے ٹھونک دے گا کیونکہ یہی کارڑکی پاکستانی چاہا کر بھی حماس کے آتنکیوں کی مدد نہیں کر پا رہے جس طرح سے پاکستان کے ایکسپرٹ وار وار کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو لے آم اسرائیل کے ساتھ ہے یادی پاکستان کوئی ہماکت کرتا ہے تو ہندوستان تھوک دے گا تب ہی تو پاکستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ چہا کر بھی فلسطین کی مدد کو آگے نہیں آ پا رہے ہمیں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ جناب ہمیں شاید وہاں انگیج کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے زیادہ آواز اٹھانے ہی کوشش کی آپ کا مطلب کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم دب جائیں ڈر جائیں انڈوستان انڈوستان ان کا پٹھو بن کے ہمارے پاس خلاف کچھ کرے گا دیکھیں یہ بہت ہی یہ کانسپیرسیز تھیوریز کی تو کوئی حیثی نہیں ہے آئیشہ جلال کی کتاب ہے جس وہ کہتی ہے پاکستان اس کانسپیرستان ٹھیک ہے اور ہم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی کہ انڈیا ہمیں کچھ کر دے گا لیکن جو اچھی ڈیویلپمنٹس ہیں ہم ان کے اوپر نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں اچھی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ایران اور ریاد کی ریسپونس مل کر آئی ہے یہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہے اور میرے خیال ہے کہ اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے اسی طرح حماس اور حضب اللہ بھی ایک ساتھ چائنہ ایک نون مسلم ملک ہے لیکن وہ اس پوری صورتحال میں ایز ای میڈییٹر سامنے آ رہے ہیں پرو پیس کنٹری سامنے آ رہے ہیں اور روس بھی اب روس نے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسیمڈی کا سیشن کال کیا ہے آپ کو پتہ ہے ایک بڑا انٹریسٹنگ فینومنہ ہے بیسکلی روس کہہ رہا ہے امریکہ تو ویٹو پار کر دے گا اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے ان کنسرٹیڈ ایکشن اگنسٹ اسریل تو کیا کریں یونائیٹنگ فور پیس ریزولوشن میں اس کا کیا مطلب کہ جب سب لوگ بوری دنیا کھڑے ہو کے بولتی ہے اور ووٹ کرتی ہے اس کا حالانکہ یونائیٹڈ نیشنز رولز میں اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کوئی خاص پاور نہیں ہے بٹیٹیٹس سو پاور فول کہ یو کنٹ اگنور ای دو مورل پریشور ایز امینس اس وقت امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر وہ کانگرس کے پاس پیسے موبیلائز کرنے جا رہے جو ان کی بلیک کاؤنٹیز اور بلیک سٹیٹس ہیں وہاں یہ نعرہ اٹھ رہا ہے بلیک لائیز میٹر پیلسٹینیان لائیز میٹر تو آئی تھنگ کہ یہ اس وقت جو ہوا ہے ساتھ اکتوبر کو اس سے صورتحال تبدیل ہوگی مجھے لگتا ہے کہ سڑک کھڑی ہو رہی ہے اور کیپٹلز میں بے چینی ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ شدید ترین کوشش ہے کہ کسی طرح دبا دیا جائے لیکن مجھے اس وقت جو مومنٹم ہے اگر یہ جاری رہتا ہے تو ہوفلی یا تو ہم حل کی طرف چلے جائیں گے یا ہم ایسے کانفلٹ کی طرف چلے جائیں گے جس کے بارے میں میں سوچنا بھی نہیں چاہتا اور یہ معاملہ وہ معاملہ ہے گریٹر ازریل انیس سو اسی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا میں اتفاقاً ادھر تھا یو این میں اس وقت جب انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوگا اور جیروسلم تارو خلافہ بنے گا نیا سٹیٹ ٹرمپ نے کیا کیا ٹرمپ نے آ کے کہا گریٹر ازریل اور جیروسلم آگے جو بات بڑھ رہی ہے جو آپ نے گریٹر ازریل کی بات کی تو کچھ اپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ غزہ خالی کروایا جائے گا یہ فلسطین جو رہ گئے ہیں وہاں پر انہیں کسی اور جگہ بات کروایا جائے گا شہادتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن اسٹرز بھی ہو رہی ہے تو وہ تو پھر ایک ایک مکمل سٹیٹ جو اسٹرائل کی بن جائے گی اگر ایجپشنز نے کہا کہ آ جاؤ تو یہ سب چلے جاتے ہیں کون تھیرنا چاہتا ہے بی بی بچے بومنگ گوئنگ آن جب یہ چلے جاتے ان کے ریپلیسمنٹس کون آتا یہودی آتے جیسے سیٹلمنٹس میں ان کو نکال کے خود آ رہے ہیں یہی سن میں کیا رہا ہوں لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ it's easier said than done یہ جو چھوٹی سی پٹی گزہ ہے جس کو ہم largest open prison on the face of earth کہتے ہیں اس میں کوئی 1 ملین لوگوں کی عبادی ہے دنیا کا کوئی ملک اتنے لوگ نہیں لے سکتا بالخصوص میڈلیس پہ تو پورا ڈیموگرافک فریمورک ہی تباہ ہو جائے گا دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں میں دوبارہ آپ سے کہتی ہوں حماس نے یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے resistance وہاں پہ alive ہے اس وقت حماس جو ہے تقریباً اس نے پرووک کیاوا ہے اسرائیل کو کہ وہ urban warfare کی طرف جائے یعنی ابھی تک تو وہ aerial bombing کر رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ زمینی راستوں سے داخل ہوں اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اگر اسرائیل یہ پرووک ہو کر یہ کرنے کی غدلتی کرتا ہے اور وہ urban warfare میں جاتا ہے تو امریکہ اغوانستان سے جتنے ہاتھ جوڑ کے نکلا ہے نا اس سے زیادہ خطرناک صورتحال on the ground ہوگی ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے پاس پوری ایک تانل سٹی ہے اور وہ انہوں نے یرغمال لیا یہ سی لیے اور ابھی کچھ اسرائیلی یرغمالی مارے بھی گئیں تاکہ وہ اس کو as a bargaining chip استعمال کریں دیکھیں انہوں نے کوشش کی جنگ بندی ہو جائے یو این میں موو ہوا جنگ بندی ہو امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا اس مسئلے کا حل بندی ہو اور پھر ریزولوشن ہو ٹو سٹیٹ سلوشن کا نارہ امریکہ نے لگایا تھا ہماس کو leave the ballot leave the bullet join the ballot امریکہ نے کہا تھا جب انہوں نے election جیت لیا انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ elections تو آپ کتنی hypocrisy کریں گے آپ کس حد تک جائیں گے آپ کتنا جھوٹ بولیں گے اور اس میں ایک گزارش اور کر دوں رزوان دیکھیں 80s 90s کی دہائی فرخ تھی اس وقت آپ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ صرف یہ دکھائیں کہ اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہ دکھائیں کہ ہماس ظلم کر رہا ہے اور ہماس terrorist organization اور ٹرکش ٹیلیویشن نے پوری coverage دی ہے الجزیرہ coverage دے رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے جو وہاں سے باہر آرہی ہیں تو اس وقت فیکٹس فچ کرنا impossible ہے اسرائیل بیک فوٹ پر ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی یہ ان کا پرائم منسٹر گیا تھا ان سیٹلمنٹس میں 7th اکٹوبر کے بعد لوگوں نے اس کو تقریر نہیں کرنے دی اس سے بات کرنے دی he was booted to go back اسلامی ورلڈ سے OIC سے اسپیشلی ٹھیک ہے ان کے قراردادیں بھی پیش ہوتی ہیں اس میں مضمت بھی کی جاتی ہے لیکن فیزیکل سٹیپس نہیں لی جاتے اور that's why i think 7th اکٹوبر کو پھر ڈیسائیڈ کیا ہے جی کہ وار کو ہم اسرائیل میں لے کے جائیں گے اور تب جا کے شاید عالمی ضمیر بھی بیدار ہو اور کم از کم OIC میں on ground سٹیٹ میں کافی اضطراب بھی ہے پروٹیسٹ بھی آج میں دیکھتا تھا بوسنی حضی گووینا میں ہوئے ہیں نائجیریا میں ہوئے ہیں یورپ میں ہو رہے ہیں پاکستان ہے عراق ہے یمن میں بہت زیادہ پروٹیسٹ اگر وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ چار گروپس ہیں تو اس میز کے یہ نون سٹیٹ ایکٹرز اگر انٹر ہو جاتے تو پھر کافی ایکسپینڈ ہو پوری پیننسولہ کو لگ سکتی ہے آگ جو ہے بکوز اس میں دو بڑے چوک پوائنٹس ہیں یو ہے سٹیٹ آف ورمز اوپر ہے اور ایک سائٹ پہ پھر آپ کی سویس کے نال اور ریڈ سی اور بابل مندب ہے جو یمن وغیرہ کو نیچے کی طرف بارڈر کرتا ہے اور اس ان دو جو بڑے پیسیجز ہیں اس کے اندر سے آلماس 50 پرسنٹ آف گلوبل آئل اور 30 پرسنٹ آف گلوبل ٹریڈ فلو کرتا ہے جی اٹھ سٹارٹ افیکٹنگ جو ہے بسکلی بیڈلنگ لٹ آف پریشر آن در ویس لیکن مجھے امریکہ کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ دوسرا ائرکرافٹ کیریئر اور ٹاسک فورس روانہ کی ہے کہ یہ کیا ہنٹ کر رہے ہیں دو دے وانڈ کہ اس طرح آگ لگی رہے اور مشروع خورستہ جو ہے بسکلی بھسم ہو جائے شاہد دین کا ابجیکٹیو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ازرائیل کو جو بسکلی اس وقت ایک فل فریجر ٹیرس ٹیٹ بانچے اس کو آپ بیک اپ کار رہے ہیں اگینسٹ دی انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی آدھر تو دوستو پاکستانی ہمیشہ سے اپنے ایٹم بم کو لے کر بڑے پھندکتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہی پاس ایٹم بم ہے دنیا میں کسی کے پاس ایٹم بم نہیں ہے یہی کار رہا کہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ صرف مسلمان دیشوں میں صرف پاکستان کئی پاس ہی ایٹم بم ہے اور دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اس کے باب جید بھی پاکستان آج فلسطین کی مدد نہیں کر پا رہا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ فلسطین کی مدد کر رہی تو بھارت پیچھے سے پاکستان کو تھوک دے گا یہی کار رہا کہ یہ لوگ نہیں چاہا پا رہے جس طرح سے پاکستانی لگاتر کوسس کر رہے ہو پاکستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ بیان دے رہے ہیں کہ اجرائل پاکستان سے ڈرتا ہے لیکن پاکستان چاہا کر بھی فلسطین کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ بھارت پاکستان کو تھوک دے گا یہی کار رہا کہ جس طرح سے پاکستان بڑی بڑی بات ہے تو کر رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا مدد تو بھیج دیا لیکن وہ بھی نا کے سمان کیونکہ چائنا سے ملے پیس پاکستان کو ہمیشہ سے بچاتے ہیں اور پاکستان دیوالیا ہونے کے کنارے پر ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں سبسکر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جہن و اند مات